اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین صدق اللہ العلیل عزیم و صدق رسول القریم عزیز حووطنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ سب اس بات سے پریشان ہوں گے کہ ہندوستان کشمیر میں کیا کرنے والا ہے اور کشمیر میں کیا ہونے والا ہے ہندوستان کشمیر میں کیا کرنے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ بات واضح ہے کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے جو کشمیروں کی مخارف ہوگا اور جس سے کشمیری عوام سڑکوں پر نکنے کے لئے مجبور ہو جائے گی اسی لئے یہاں ہر دن اور پھوچ بلائی جا رہی ہیں یہاں جان بوش کر دہشت کا ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ دب کر اپنی آواز بند کریں گی یہ جو اس وقت لوگوں کو دلہ وجہ قید کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کی آواز بند کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے یہ جو اس وقت یاترہ اور گیریاست باشندو سے کہا گیا کہ آپ پر حملہ ہونے والا ہیں جتنا جلد ہو سکے آپ کشمیر چھوڑ کر چلی جاؤ یہ سب ایک ساجش کے تحت کیا جا رہا ہے ورنہ نہ کوئی ہتھیار پکڑا گیا اور نہ یاترہ پر کوئی حملہ ہونے والا ہے جب آج تک امرنات یاترہ پر کوئی حملہ نہیں ہوا آج اچانک ان پر کون حملہ کرتا ہندوستان بڑے بڑے دعوے کا رہا تھا کہ ہم نے امرنات یاترہ کے لئے اتنی سیکیورٹی رکھی ہیں آج وہ سیکیورٹی کہا گئی آج ہندوستان نے ان کو خود کشمیر سے نکلنے کے لئے کیوں کہا ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جنگ امرنات یاترہ کے ساتھ نہیں ہے اور نہیں ہمارا ٹارگٹ امرنات یاترہ ہے ہندوستان نے خود ہی یہاں دہشت کا ماحول کھڑا کیا ہے ہندوستان کشمیر کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اور لوگوں کی ریاکشن کا مقابلہ کرنے کے لئے تیاری کی جا رہی ہیں اسی لئے یہاں پہلے ہی اکشترا پھوش بلائی گئی ہیں اور گیر ریاست باشندو کو کشمیر سے نکالا جا رہا ہے عزیز ہموطنو آپ سب اس بات سے باقبر ہوں گے کہ ساؤٹ ایشہ میں دو بڑے مسئلے ہیں جن پر پوری دنیا کی نظر ہیں ایک افغانستان کا مسئلہ اور دوسرا کشمیر کا مسئلہ افغانستان سے امریکہ رسوہ ہو کر نکل رہا ہے اور پاکستان افغانستان میں امن قائم کرنے میں اس وقت ایک اہم رول ادا کر رہا ہے اب ساؤٹ ایشہ میں جو مسئلہ رہ گیا وہ صرف مسئلے کشمیر رہ گیا اور دوسری طرف امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے مسئلے کشمیر حل کرنے میں اپنی پیش کش ظاہر کی ہیں اس سے ہندوستان پر دبا بڑھ گیا ہندوستان پاکستان کو ایسولیٹ کرنا چاہتا تھا لیکن ہندوستان خود ایسولیٹ ہوتا جا رہا ہے ہندوستان جانتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں مسئلے کشمیر پر ہیں ہندوستان اگر یہاں ہیں تو وہ مکاری اور جالسازی کی بنیاد پر یہاں ہیں اب ہندوستان دنیا کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کشمیر کے ساتھ اور ایک مکاری کرنا چاہتا ہے اسی لئے ایسے حالات یہاں کھڑا کیے جا رہے ہیں آخر کب تک دنیا کو گمراہ کرتا رہے گا ہندوستان کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کر کے دنیا کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا کا اٹنشن کشمیر سے ہمیشہ کے لیے ہٹانا چاہتا ہے لیکن نہ آج تک اس میں کامیاب رہا اور انشاءاللہ نہ آج کامیاب ہوگا یہ ہندوستان کی بوخلات ہیں ہندوستان کشمیر میں ہاری ہوئی جنگ لڑ رہا ہے اور اپنا عذر بچانے کے لیے اب نئے نئے حربے کر رہا ہے عزیز ہموطنوں پریشان اور کنفیوجن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری تحریک کو دبانے کے لیے اور ایک ساجش ہیں جہاں آٹھ لاکھ پھوج ہماری تحریک ہمارے جذبوں کو دبانا سکے وہاں اگر اور ایک لاکھ پھوج لائے جائے گی تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم 1947 سے یہی دیکھتے آئے ہیں ہم نے اس سے کٹھن مرحلے دیکھے ہیں ہمارے خوصلے نہ کبی پست ہوئے ہیں اور انشاءاللہ نہ کبی پست ہو جائیں گے اگر ہندوستان اپنی ساری پھوج بھی کشمیر آئے گا پھر بھی ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گی ہندوستان کاغذات میں تبدیل ہی کر سکتا ہے لیکن ہمارے جذبوں کو تبدیل نہیں کر سکتا حکومت بی جے پی کی ہو یا کانگریس کی ہو یا نیشنل کانفرنس کی ہو یا پی ڈی پی کی ہو یا گورنر رول ہو ہنی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سب دہلی کے اشاروں پر کام کر رہے ہیں 2010 میں کس کی حکومت تھی نیشنل کانفرنس کی کیا ان جنوں ہمارے جوانوں کو شہد نہیں کیا گیا 2016 میں کس کی حکومت تھی پی ڈی پی کی کیا ان جنوں ہمارے جوانوں کو شہد نہیں کیا گیا ان جنوں یہ پارٹیاں دہلی کو خوش کرنے کے لیے ہمارے شہیدوں پر حس رہے تھے اور آج انہی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران گھر سے باہر نکننے کے لیے ہندوستان سے بیک مانگ رہے ہیں اللہ نے ان کو یہاں ہی رسوہ کر دیا وہ دن دور نہیں جب یہ لوگ نہ ادھر کے ہوں گے اور نہ ادھر کے ہوں گی ہم نے ان سے ہمیشہ کہا تھا کہ ہندوستان آپ کو ٹشیو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دے گا اور آج یہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے سامنے ٹشیو پیپر کی کوئی قدر ہے لیکن آج ہندوستان کے سامنے ان لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے یہ لوگ نہ اب ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے کشمیر کے جو لوگ پلیس میں کام کر رہے ہیں ان سے ہم کہنا چاہتے ہیں آپ پر جو داگ لگ چکا ہے آج آپ کے پاس وہ داگ مٹانے کا موقع ہے اگر آپ چاہو گے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے اس بارے میں ہماری بات کچھ پلیس والوں کے ساخی ہیں اگر آپ ابی بھی نہیں سمجھو گی واللہ وہ جن دور نہیں جب ہندوستان آپ کو بھی ٹشیو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دے گا اور وہ جن بھی دور نہیں جب آپ کی ہی قوم آپ کو گھروں سے نکال کر آپ کو کارٹ کارٹ کر پھینک دے گی یہ جنگ صرف ہماری جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہم سب کی جنگ ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ کشمیروں کے خلاف ہوگا آپ پہلے کشمیری ہو بیج میں پلیس والے ہو آپ ہمیشہ پلیس میں رہنے والے نہیں ہو اپنے مفاق کے لئے ہندوستان کا ساتھ دے کر اپنی ہی قوم پر ظلم کرنا کوئی دانشمندی کی بات نہیں ہے آج آپ کشمیریوں پر ظلم کرو گے کل ہندوستانی پھوج آپ کے بچوں پر ظلم کرے گی آپ کشمیریوں کے ہو آپ ہندوستان کے نہیں ہو ہندوستان آپ کو اپنے ہی قوم کے خلاف استعمال کر رہا ہے اپنا دماغ استعمال کرو کہ آپ کو کیا کرنا چاہے اور کیا نہیں کرنا چاہے آخر پر ہم اپنی پوری قوم سے کہنا چاہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہندوستان کی بخلات ہے ہندوستان قوم کی قربانیاں دیکھ کر اور قوم کی ثابت قدمی دیکھ کر پریشان ہے اسی لئے اب نئے نئے حربی عزمہ رہا ہے ہمیں بس آپس میں اتحاد رکھنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے ہم پوری قوم کو خاص کا تمام مکتب فکر کے علمائے کرام سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان حالات میں آپس میں اتحاد رکھو اور قوم کو بھی اتحاد میں رکھو آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں اس وقت ہمیں اختلافات کے بجائے قوم کی اتحاد کو ترجیح دینا ضروری ہے کشمیر میں آج تک جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کسی خاص مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے تھے ہر کسی مکتب فکر کے لوگ یہاں قربانیاں دے رہے ہیں یہ تحریک ہم سب کی ہیں ہم سب کو اس کو مل کر آگے بڑھانا ہے آپس میں اتحاد رکھو اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار رہو آزادی انشاءاللہ انقریب ہمارے قدم چومے گی آزادی ہمارا حق ہے اور سوائی ہندوستان کا مقدر ہے اب جو بھی ہو جائے گا ایک ہی بار ہو جائے گا بار بار مرنے سے بہتر ہیں ایک ہی بار سب مرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ ہمارے ساتھ ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناشر ہو واقر و دعوانا ان الحمدللہ رکل العالمین